امیر مینائی والد اور بڑے بھائی حافظ انعید حسین اور اس وقت کے علماء سے گھر ہی میں حاصل مفتی سعاد اللہ مراد آبادی سے فالسی عربی اور عدب میں مہارت حاصل کی امیر مینائی نے تیپ لسانیہ تصویف فلسفہ منطق تاریخ موسیقی ریاضی اور قانون کے علوم سیکھے آپ کا شمار بڑے صغیر کے بڑے علماء دین میں کیا جاتا ہے آپ کو اردو فالسی اور عربی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا امیر مینائی کو بچپن ہی سے شائری کا شوق تھا لیکن کیونکہ والد صاحب نے شائری سے منع کیا ہوا تھا اسی وجہ سے امیر مینائی کافی عرصے تک شائری سے لگاؤ رکھنے کے باوجود دور رہے حصول تعلیم کے بعد انہوں نے اس وقت کے ممتاز شائر مظفر علی عصیر کی شاگردی اختیار کی استاد مظفر علی عصیر کے ذریعے اود کے نواب واجد علی شاہ کے درباہ تک رسائی حاصل کی امیر مینائی نے اپنی شائری سے جلد ہی نواب واجد علی شاہ کے دل میں جھگہ بنا لی اور بہت سا انام و اکرام پایا نواب واجد علی شاہ امیر مینائی کی شائری سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنے شہزادوں کی تعلیم کا کام بھی انہی کے سپورٹ کر دیا اور دو سو روپے مہانہ وظیفہ مقرر کیا اٹھارہ سو چھپن میں انگریزوں نے اود پر کفزہ کر لیا تو نوکری جاتی رہی اور امیر مینائی نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اس کے کچھ حلصہ بعد اود سے اکبر آباد چلے گئے جہاں معروف نادگوشہ ہے محسین کارکوروی سے قربت ہو گئے اور پھر اسی ماحول نے امیر مینائی کو نادگوئی کی جانب مائل کیا اور یہی سے ان کی نادگوئی کو جنا ملی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کے دوران ان کا گلتہ باہ ہو گیا ان ہنگاموں میں ان کا پہلا مجموع کلام بھی ضائع ہو گیا ان حالات میں امیر مینائی رامپور منتقل ہو گئے اور جلد ہی ریاست رامپور کے دربات سے وابستہ ہو گئے نواب رامپور یوسف علی خان نے ان کا تقرر عدالت دیوانی کے رکن اور مفتی شرع کی حیثیت سے کر دیا امیر مینائی نے ریاست رامپور میں اپنی زندگی کے تینتالیس سال گزارے اٹھارہ سو چونسٹ میں نواب قلب علی خان ریاست کے نئے حکمرہ بنے تو انہوں نے بھی امیر بھی ان کی ذمہ داریوں میں شامل کر دیے گئے اور امیر مینائی کو استاد سخن کے عدے پر فائز کر دیا گیا نواب قلب علی خان نے امیر مینائی کی قابلیت صلاحیتوں خدمات کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں ملک شورا کے خطاب سے بھی نوازا اٹھارہ سو ننانوے کی بات ہے جب امیر مینائی کی ملاقات ریاست حیدراباد کے حکمرہ امیر محبوب علی خان سے ہوئی امیر مینائی کا کلام سن کر میرے حیدراباد بہت خوش ہوئے اور انہوں نے امیر مینائی کو حیدراباد دکن آنے کی دعوت دی امیر احمد مینائی نے یہ دعوت دول کر لی جب امیر مینائی نے شائری شروع کی تو اس زمانے میں لکھنو میں شائری کا چلچہ عام تھا آتش و ناسخ اور انیس و دبیر جیسے مشہور و معروف شورا نے اردو شائری کے ماحول کو گرم رکھا ہوا تھا امیر مینائی نے ان عظیم شورا کی موجودگی میں شائری کی اور راستے میں ہی بیمار پڑ گئے پھر بیماری نے انہیں ایسا جکڑا کے چارپائی سے دوبارہ اٹنا سکے حیدراباد دکن میں ہی اس دارے فانی سے کوچھ کر گئے اس طرح تاریخ ناد گوئی کا یہ عظیم شائر امیر احمد مینائی ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدہ ہو گیا امیر مینائی نے حیدراباد دکن کے سفر کی تیاری شروع کی تو یہ ارادہ بھی کیا کہ اپنی کتاب کی اشارت حیدراباد دکن سے ہی کریں گی یہ ان کے آخری کتاب ثابت ہوئی امیر احمد مینائی کو لگت نویسی سے بھی بے حد لگاؤ تھا لگت میں امیرال لگات کی تدوین ان کا بڑا کارنامہ ہے اس کی پہلی جلد 1891 اور دوسری جلد 1893 میں شائع ہوئی اور تیسری جلد 2010 میں شائع ہوئی امیرال لگات میں انہوں نے ثقافت، تہزیب، روزمرہ کے محورات اور عملہ کو لہجوں اور بولیوں کی صورت میں رکم کیا غلظ یہ ہے کہ امیر احمد مینائی نے الفاظ و معنی کی تفہیم کر کے اردو زبان کو عدبی زبان بنانے میں نمائیہ کردار ادا کیا امیر مینائی نے نظم کے ساتھ نصر میں بھی جہر دکھائے انہوں نے اردو، فالسی اور عربی کے علاوہ سنسکریٹ اور ہندی سے بھی واقفیت حاصل کی 1885 میں ایک مہانہ گلدستہ دامنے گلچین کے نام سے نکالنا شروع گیا جو وقفے وقفے سے 1899 تک شائع ہوتا رہا امیر مینائی نے بہت سی کتب تیرے کی ان میں سب سے پہلا شہری مجموع غیرت بہارستان کے نام سے شائع ہوا ان تصانیف میں انتخاب یادگاہ سنم خانہ عشق، مینائے سخن خیابان آفرینش، امراد الغیب اور امیر اللغات نمائیہ ہیں سن ٹیکس بک بورڈ نے امیر مینائی کی ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجامات نہم کے نساب میں شامل کیا ہے بروکلین سیکنڈری سکول کی انتظامیہ اسہ تضائی کرام، اسٹاف محمران، طلبہ اور طالبات اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اردو کے عظیم ناتگو شائع امیر احمد مینائی مروم کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین سمہ آمین موسیقی